رہے وہ سہل و سہل کے باڑے میں جا کر بیٹھ گئی ایک زمین جو ویران تھی ایک زمین جہاں کھجوریں سکائی جاتی تھی حضرت ابو عیوب انساری دورتے ہوئے قدمت نبوی میں حاضر ہوئے اور اس کی آگیا یا رسول اللہ یہ تو میری خسمت میں لکھا تھا کہ اللہ کا مہمان میرے دھر مہمان ہو کہ اس باڑے سے قریب تر میرا مکان سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو عیوب انساری کے دو مندلہ مکان میں قیام فرماتے ہیں یہی حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسار و مہاجرین میں بھائی بندی کرائی مواقع کا یہ واقعہ تاریخ عالم میں اپنی نظیر نہیں رکھتا مسلمانوں کو بتا دیا گیا کہ قون کے رشتے سے زیادہ اہم تر رشتہ دین کا رشتہ ہے یہ ربانی ہوتا ہے انم المومنون اقوان کہ مسلمان ایک دوسرے کے بھائی ہیں جو غرافیہ یا سبیتیں درمیان میں نہیں آتی رنگ و نسل کا امتیاب درمیان میں نہیں آتا حکم ہے کہ تم سب ایک دوسرے کے بھائی ہو ایک دوسرے کی قیرہ ہی کرتے رکھو حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن پوچھا کہ یہ زمین کس کی ہے جہاں میری اونٹی قسمہ بیٹھی تھی بتایا گیا کہ دو یتیم لڑکوں سہل اور سہل کی اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ میں یہ زمین خریدنا چاہتا ہوں صحابہ اکرام نے ارس کیا کہ یا رسول اللہ یہ زمین آپ کی خدمت میں نظر ہے آپ اسے ہماری طرف سے عدیتاً قبول فرمائیں ارشاد ہوا کہ رہی میں اسے قیمتاً لوں گا اس کی قیمت مقرر ہوئی دس دینار رفیق زم حجرت حضرت عبو بکر صدیق کو حکم ہوا کہ دس دینار اپنی طرف سے سہل اور سہل کو دے اس کے بعد حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے ارشاد فرمایا کہ یہاں ہم مسجد بنائیں مسجد ربوی کی بنیاد اللہ کے رسول نے قد اپنے دست حق پرست اپنے دست مقدس سے رکھی وہ زمانہ مسلمانوں کی مفلو قصدحالی کا زمانہ تھا مسجد کون تعمیر کرتا دنیا کے نقشے پر تاریخ اسلام میں سب سے پہلا آرکیٹیکٹ نمائع ہوا یہ جناب رسال اکرام صلی اللہ علیہ وسلم تھے آپ نے خود ہی نقشہ بنایا اور ارشاد فرمایا کہ کسی اور کی طرف نہ دیکھو آؤ ہم خود مل کر اس مسجد کی تعمیر کریں حضرت ام سلمہ کی روایتیں کہ میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ اللہ کے رسول کی ظلفیں گرد میں اٹی ہوئی تھیں آپ اپنے کرتے کے دامن میں مٹی اٹھا اٹھا کے لاتے آپ کی تندے پر خجور کے درخت کے تنے ہوتے حضرت جوہل رجس کے اشار گاتے حضرت علی رجس کے اشار گاتے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آواز میں آواز ملاتے تا کہ مسجد نبوی تیار ہو گئی یہی اللہ کے رسول نے وہ چبوترا تعمیر کروایا جو پہلی اسلامی درسگاہ ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی سے ملحق دو حجرے اپنے قیام کے لئے تعمیر کروایا یہاں آپ فروکش تھے صحابہ اکرام کے پاس آپ ملنے کے لئے جایا کرتے تھے یسریب جو بلینہ تو نبی کہلاتا تھا وہاں آپ جگہ جگہ پہنچ کر تبلیغ دین حنیف کرتے تھے کہ حجرت کے کوئی پندرہ مہینے بعد یا سترہ مہینے بعد آپ مسجد بنو سلمہ میں زہر کے نماز ادا فرما رہے تھے دل میں ایک قائش تھی جو جناب رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم برسوں سے لیے ہوئے تھے وہ خواہش کہ ہمارا قبلہ وہی ہو جو حضرت ابراہیم کا قبلہ تھا یعنی قابت اللہ لیکن چونکہ قبلے کے بارے میں کوئی احکامات نہیں تھے اور حضرت موسیٰ کو حکم ملا تھا کہ تابوت سکینہ کی طرف رکھ کر کے اپنے امتیوں کو نماز پہنے کا حکم دیجئے اور تابوت سکینہ کو مسجد اقصہ کی چٹان پر رکھ دیا گیا تھا اس لئے اللہ کے رسول بھی بیت المخدس کی طرف رکھ کر کے رباس پر دیتے تھے دوسری رکعت تھی ایک روایت کے تیسری رکعت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلبِ اتھر پر وحی نازل ہوئی قبلے کی تہویل کی وحی الفان ربانی ہے قد مرات قلب وجہك فی السماوہ فلنولی انکا قبلتا ترضاها فولی وجہك شقر مسجد الحرام مطلب ہوا کہ ہم نے آپ کے مو کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ لیا ہے اس لئے ہم آپ کو اسی قبلے کی طرف متوجہ کرتے ہیں جس کے لئے آپ کی برضی ہے لیجئے اپنے چہرے کو مسجد حرام قابط اللہ کی طرف پھیر لیجئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا رخ بدل دیتے ہیں تو اتباہ میں مسلی بھی اپنا رخ بدل دیتے ہیں اب مسلمان قیامت تک قابط اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے گے یہ زمارہ ہے کہ مشرقین مکہ کی طاقت تارات جاری یا صرف کی بستی پر وہ غارت ڈالتے ہیں مجینت النبی میں مسلمانوں کو امن سکون سے رہنے نہیں دیتے یہی غمانہ ہے کہ وہ آیت قلب اثر نبوی پر نازل ہوتی ہے جس کے الفاظ ہیں اُذِنَ لِلَّذِينَ يُخَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ذُلِمُونَ اب اجازت ہے ان کو جن پر بہت ظلم کیا گیا کہ وہ بھی ظالموں کے خلاف تلوار اٹھائیں اور تاریخ اسلام میں وہ دن آتا ہے جسے قرآن یوم الفرخان کے نام سے موثوم کرتا ہے کافر آئے ہیں ایک ہزار کا لشکر جرار لے کر ساز و سلا سے لیف ہیں مال و منال ساتھ ہے اور ادھر مسلمان ہیں کل تعداد مسلمانوں کی تین سو تیرہ ہے ان میں سے بھی صرف تین سو پانچ میدان جنگ میں آ سکتے ہیں کسی کے پاس تلوار ہے تو خود نہیں کسی کے پاس زیبتر ہے تو ڈھال نہیں ہے لیکن سب کے سب جان و تن کا نظرانہ بارگاہِ قدابندی میں پیش کرنے کے لیے آئے ہیں اللہ کے رسول رات بھر عبادت میں مصروف ہیں اور بارگاہِ قدابندی میں فتح و نسرت کی دعائیں کرتے ہیں اور بلاخر یہ بشارت آتی ہے قرآن کے الفاظ ہیں وَأَرْتُمْ أَذِلَّ فَاتَّقُ اللَّهَ لَعَلْ لَكُمْ تَشْكُرُونَ ارشاد ربانی کے بطلب ہے یہ بات تائے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو بدر میں فتح دی تم بے سر و سامان تھے سو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو تاکہ تم شکر گزارو مسلمان بدر میں فتحیاب ہو کر مدینہ النبی لوٹے مشرقین مکہ کے دل میں آنکھ لگی ہوئی تھی بدر کی فتح کا وہ بدلہ لینا چاہتے تھے سنتین حجری میں مسلمانوں پہ وہ پھر حملہ آور ہوئے اِن مرتبہ ان کی تعداد تین ہزار کی تھی مسلمان میدان احد میں نکلتے ہیں مجاہد عرم صلی اللہ علیہ وسلم مجاہدین کی صفارائی کرتے ہیں اے رین کی پہاڑی پر عبداللہ ابن جبہر کے تحت پچاس تیر اندازوں کو آپ مقرر کرتے ہیں کہ یہودی پیچھے سے حملہ نہ کرے دشمن پیچھے سے حملہ نہ کرے مسلمان داد شجاعت دے کر فتح حاصل کرتے ہیں دشمن مو پھیر کے بھاگ رہا ہے اس وقت حضرت عبداللہ ابن جبہران کے ساتھ ہی یہ سمجھتے ہیں کہ لڑائی قتم ہو گئی اور اپنی جگہ سے ہٹ جاتے ہیں اکرمان اور قالد ابن ولید جو اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور پیچھے سے دو سو سواروں کا لشکر لے کر مسلمانوں پہ حملہ آور ہوتے ہیں یہی موقع ہے کہ عبداللہ ابن قبیہ کے پتھر سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہیر ہوتے ہیں اس کے اکبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے میں مقفر کی کڑیاں چپ جاتی یہ موقع ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کو تمانیت دی جا رہی ہے وَلَا تَيْنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَلْتُمُوا وَلَا أَعْلَوْنَا إِن كُلْتُم مُؤْمِنِينَ مطلب یہ ہے کہ اوہد کی لڑائی میں تم ہمت ہار رہے تھے لیکن ہمت نہ ہارو رنج نہ کرو غالب تم ہی رہو گے بشرتے کہ تم ایمان پر قائم رہے ایمان سب سے دیا دا ہم عمر ابن بخ اوہد کی لڑائی میں حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے دیکھا کہ مسلمانوں پر برا وقت ہے تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ حکم دیجے کہ کلوار سوت کر میدان جنگ میں نکل جاؤں آپ نے ارشاد فرمایا تم ابھی تک ایمان نہیں لائے عرض کیا کہ جی نہیں فرمایا کہ پہلے ایمان لے آؤ اور پھر اس کے بعد عمل صالح کی اہمیت ہے عمر ابن وقش ایمان لے آئے میدان اوہد میں نکلے داد شجاعت دی اللہ کو پیارے ہوئے عمل تھوڑا تھا لیکن اس کا سلح ان کو بہت ملا اور بھی عہد کے بعد احضاب کا بوقع آیا وہ جنگ جس میں دشمن اپنی تاریخ کا سب سے بڑا لشکر لے کر مدینہ تنبی کی اینٹ سے اینٹ بجانے کے لئے آیا تھا جب حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دشمن کی تیاریوں کی اطلاع پہنچی تو آپ نے صحابہ اکرام کو جمع کیا اسلام وہ مذہب ہے جو ہر مرحلے پر امت کے مسائل کے بارے میں مشورہ کرنے کا حکم دیتا ہے آپ نے مشورہ کیا اور تہہ یہ پایا کہ مدینہ جو کھلا شہر ہے اس کے ایک سمت قندق خودی جائے تین میل لمبی قندق یہ قندق کون کھودتا مسجد نبوی کی تعمیر کے وقت اللہ کے رسول نے جو پیام دیا تھا وہی پیام اس موقع پر پھر صحابہ اکرام کو دیا گیا آپ نے فرمایا کسی اور کا بھروسہ نہ کرو خود اپنے دست و بازو پر بھروسہ کرو آؤ ہم خود نکلتے ہیں وہ قندق کھودتے ہیں بیس دن میں تین میل لمبی قندق کھودی گئی پندرہ فٹ گہری اور تیس فٹ چوڑی دشمن کا لشکر جرار مسلمانوں پر حملے پر حملے کیے جا رہا تھا آخری دن تو ایسے شدید ترین حملے تھے کہ مسلمان اپنی جزہ سے ایک لمحے کے لیے ہٹ نہ سکتے تھے یہ بھی موقع تھا کہ اللہ کے رسول کی تین نمازیں زہر اثر و مغرب کی متصل قضا ہوئیں لیکن مسلمان اپنے مورچوں پر ڈٹے رہے حضور اکرم بارگاہے خداوندی میں سرب سجود تھے اور نسرت کے لیے دعا کرتے تھے قرآن میں اس واقعے کا ذکر آیا اذ جاؤوكم من فوقكم ومن اسفل ملكم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وبلغت القلوب الحناجر و تغنون باللہ الظنون ونالکبطلی المؤمنون وزلزلو زلزالا شدیدا رشاد ربانی کا بطلب ہے جبکہ وہ لوگ تم پر اوپر سے نیچے سے چڑے آ رہے تھے تمہاری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی تھی اور کلیجہ مو کو آ گیا تھا تم اللہ کے ساتھ ترہ ترہ کے گمان کر رہے تھے اس موقع پر مسلمانوں کا امتحان لیا گیا اور سخت زلزلے میں آزمائش میں وہ ڈال دیئے گئے اللہ کے رسول کی دعا قبول ہوئی توفہ نے بعد و بارہ آیا ججمن مو پھیر کے بھاگ گیا سید العرب صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ مشرقین مکہ کا یہ آخری حملہ ہے جو ہم پر ہوا اس کے بعد پھر انہیں ہم پر حملہ کرنے کی جرت نہ ہوگی اس کے کچھ دنوں بعد اللہ کے رسول صحابہ اکرام کو لے کر جن کی تعداد سولہ سو کے لگ بھگ تھی عمرے کے لیے تشریف لے چلے مشرقین مکہ کو معلوم ہوا کہ مرر الظہران کے خریب اللہ کے رسول اپنے صحابہ کے ساتھ آئے ہیں تو انہوں نے اپنی صف بندی کر لی اور چاہا کہ مسلمانوں سے مقابلہ کریں اور مسلمانوں کو مکہ میں داخل ہونے نہ دیں حضور اکرم نے کہلوایا کہ میں صرف عملے کے لیے آیا ہوں ساز و سلا ہمارے ساتھ نہیں ہیں لیکن مشرقین مکہ کسی بات کو مان کے ہی نہ دیتے تھے آخر آپ نے حضرت عثمان کو مفاہمت کی گفتگو کرنے کے لیے بھیجا کہ ہم صرف توافت اللہ کے لیے آئے ہیں اس فریضے کو انجام دینے کے بعد لوٹ جائیں گے حضرت عثمان گفتگو کرنے کے لیے گئے تو ایک اطلاع یہ آئی کہ دشمنوں نے ان کو شہید کر دیا یہ موقع تھا کہ مسلمانوں میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی ایک کی کر کے درخت کے نیچے اللہ کے رسول تشیف فرما ہوئے مسلمانوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست حق پرست پر شہادت کے لیے بیعت کی کہ عثمان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے ہم مساف جنگ میں نکلتے ہیں اس کا تذکرہ قرآن میں آیا لَقَدْ رَضْيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ اِذْ يُبَائِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَ